بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سب کہاں ہیں پلیز مجھے یہاں سے نکالیں چیختے چیختے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے کیوں بند کیا ہے وہ دروازے سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہیچکیاں بند گئی تھی اس اسنا میں دروازے کے باہر اوٹ سنائی دی وہ دروازہ مزید زور زور سے بچانے لگی تھی کون ہے باہر مجھے نکالو یہاں سے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھ پر رحم کرو وہ پوری جان سے چلائی تھی قدموں کی آہت قریب آتی جا رہی تھی وہ جو امید بالکل چھوڑ بیٹھی تھی ایک بار پھر سے امید سر اٹھانے لگی اور پھر اس قید خانے کا دروازہ کھل گیا وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکی دروازے پر ملازمہ کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں اس کے لیے کھانے کی ٹری تھی مگر اس نے اس ملازمہ کو نظر انداز کیا اور باہر جانے کے لیے لپکی اب وہ ایک منٹ بھی اس قید خانے میں نہیں گزار سکتی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ اب وہ مزید یہاں رہی تو مر جائے گی ملازمہ نے ایک ہی جھٹکے میں مناحل کا بازو پکڑا اور اسے دروازے سے اندر دھکیل دیا اس ملازمہ کے سامنے مناحل بہت کمزور سے تھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اس قید خانے میں زمین پر بری طرح گر گئی اس کی کونیاں اور گھٹنے پتھریلے فرد سے رگڑ کر بری طرح سے چھل گئے تھے اس کا سر بھی فرد سے ٹکڑایا تھا ماتھے سے خون کی لکیر نکل کر اس کے دودیا گالوں پر بہنے لگی تھی مناحل نے بے یقینی سے پلٹ کر اس ملازمہ کی جانب دیکھا کل تک یہی ملازمہ مناحل بی بی کرتے کرتے نہیں دکتی تھی اور آج اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی اس ملازمہ کے اس رویے پر مناحل چند لمحوں کے لیے حیران سے رہ گئی تھی اور پھر وہ حمد کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی وہ کل شام سے یہاں بند تھی اور اب جانے دوسرے دن کا کون سا پہر چل رہا تھا مجھے یہاں سے باہر جانے دو کیوں مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے اگر سمت کو پتہ چل گیا تو تم لوگوں کا وہ برا حشر کر دیں گے مناحل اس ملازمہ پر بری طرح سے چلائی تھی اسے اپنی اس بیزتی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا مگر ملازمہ پر اس کی کسی بھی بات کا ملازمہ نے اس پر ایک نظر سے ڈالی اور اتمنان سے اندر داخل ہوئی کھانے کی ٹری اس کے سامنے رکھ دی مناحل نے بے یقینی سے کھانے کی ٹری کو دکھا تھا جس میں باسی روٹی اور پانی کی طرح پتلی دال تھی ایسا کھانا تو ان لوگوں نے کبھی اپنے ملازموں کو بھی کھانے کے لیے نہیں دیا تھا اور پھر مناحل وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی ملازمہ نے ایک بار پھر اس کا ہر سختی سے دبوچ لیا اس کی گریفت اس قدر سخت تھی کہ مناحل کے موں سے سسکی نکلی یہ سب میں سمجھ صاحب کے کہنے پر ہی کر رہی ہوں جن کا نام لے کر تم مجھے ڈرا رہی ہو انہوں نے ہی تمہیں یہاں قید کر کے رکھا ہے اور شاید وہ تمہیں قید کر کے بھول چکے ہیں اس لیے میرا احسان مانو کہ میں تمہارے لیے کھانا لے آئی ہوں اب چپ چاپ کھانا کھالو زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں اگر باہر کسی کو تمہاری آوازیں گئی تو تمہارا برا حشر کر دیں گے ملازمہ نے سختی سے کہہ کر مناحل کا بازوں چھوڑ دیا مناحل کو چند لمحوں کے لیے سکتہ تاری ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم چھوڑ بھو رہی ہو سمد میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے وہ جانتے ہیں مجھے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے وہ کبھی میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے یہ سب کہتے ہوئے مناحل کی آواز سرگوشیوں میں بدل گئی تھی ملازمہ نے سر ہلایا اور وہاں سے باہر جانے لگی مناحل بھی اس کے پیچھے لگ گئی کیونکہ وہ مزید کسی بھی صورت یہاں نہیں رہ سکتی تھی اب کی بار ملازمہ کا دماغ گھون گیا اس نے پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ مناحل کے موں پر جڑ دیا مناحل کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا اور وہ وہیں فرش پر گر کر بھی ہوش ہو گئی ایک بار پھر سے گرنے کی وجہ سے اسے بوری طرح سے چوٹے آئی تھی مناحل سے آج تک کسی نے انچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی اور اب اسے ایک ملازمہ نے تھپڑ مارا تھا یہ بات مناحل کی بردار سے باہر تھی بے ہوش پڑی مناحل کو اس ملازمہ نے نفرت سے دیکھا اور ایک بار پھر اسے قید خانے میں بند کر کے وہاں سے جا چکی تھی مناحل اندھیرے میں بے ہوش پڑی تھی کوئی بھی اسے بچانے نہیں آیا تھا اسے پیار کرنے والے سارے لوگ جانے کیوں اس کی آواز نہیں سن پا رہے تھے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس وقت مناحل کہاں ہے آج صبح حصے موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے بارش وقفے وقفے سے برس رہی تھی ایسے میں اس حویلی کے مکین سر جوڑے پریشان بیٹھے تھے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا جلال ملک کے چھوٹے بیٹے کو کسی نے جان سے مار دیا تھا اس کی لاش کھیتوں میں سے ملی تھی یوں جوان موت پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا سبھی سناٹے میں تھے یہ کام کس کا ہو سکتا ہے جلال ملک کے بیٹے پر ہاتھ ڈالنا آسان کام ہرگز نہیں تھا جلال ملک اور اجلال ملک دونوں بھائی تھے اور دونوں کی حویلیاں ایک ساتھ بنی ہوئی تھی دونوں کی محبت مثالی تھی ان دونوں میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی جلال ملک کے دو بیٹے تھے سمد ملک اور احمد ملک اور آج احمد ملک کو کسی نے جان سے مار دیا تھا جبکہ اجلال ملک کے تین بچے تھے سب سے بڑی مناحل تھی جو ابھی محض اٹھارہ سال کی تھی اس سے چھوٹا ساتھ تھا جو ابھی سولہ سال کا مکمل ہوا تھا اور سب سے چھوٹی رامین تھی جو ابھی یارہ سال کی تھی دونوں گھر امن و سکون کا گھہوارہ تھے مگر اچانک ہی احمد ملک کی موت نے فسادات کو جنم دے دیا جلال ملک اسے سے پاگل ہو رہے تھے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جس کسی نے بھی ان کی بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا ہے وہ اس کے ٹکڑے کر دے اسی وقت انہوں نے اپنے چند خاص آدمیوں کو احمد ملک کے قاتلوں کو ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا مگر کوئی بھی قاتل کا سراغ نہیں لگا پا رہا تھا اڑتے اڑتے یہ اطلاع ملی کہ احمد ملک رات کو ساد ملک کے ساتھ تھا یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ دونوں بچپن کے دوست تھے ان دونوں کی دوستی بہت گہری تھی اور اکثر ایک ساتھ پائے جاتے تھے دونوں اکثر ایک ساتھ شہر گھومنے کے لیے بھی نکل جاتے تھے مگر اب احمد ملک کا قتل ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے شک کا روک ساد کی جانے مور دیا تھا جبکہ وہ لوگ یہ بات نہیں سوچ رہے تھے کہ ساد ابھی محض سولہ سال کا تھا وہ یہ قتل کیسے کر سکتا تھا احمد کی میت حویلی کے سین میں رکھی تھی سب لوگ وہیں جمع تھے سب کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا جب دو آدمی حویلی میں داخل ہوئے وہ لوگ سیدھا سمد ملک کے پاس جا پہنچے سمد ملک کو لگا کہ وہ لوگ بھی تازیت کے لیے آئے ہیں مگر ان دونوں آدمیوں نے سمد ملک سے کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جس کے لیے تنہائی درکار ہے سمد ان دونوں آدمیوں کو لے کر حویلی کے مردان خانے کی جانب بڑھ گیا ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے قاتل کون ہے ان کی بات سن کر سمد حصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے ان آدمیوں سے کہا کہ ایک بار مجھے اس شخص کا نام بتا دے ان آدمیوں نے سمد سے کہا کہ کل رات ہم لوگ اسی راستے سے گزر رہے تھے آپ کا بھائی احمد ملک اور اجلال ملک کا بیٹا سعاد ملک دونوں ایک ساتھ تھے اور ان کی کسی بات پر لڑائی ہو رہی تھی یہاں تک کہ نوبت ہاتھ ہپائی تک پہنچ گئی تھی ہم دونوں نے بڑی مشکلوں سے جا کر دونوں کو الگ کیا تھا مگر ہم دونوں کو زیادہ نہیں روک سکتے تھے کیونکہ دونوں ہی ہمارے مالک ہیں اس لئے ہم لوگ وہاں سے چلے آئے مگر سعاد ملک کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہے تھے وہ بار بار احمد ملک کو دھمکیاں دے رہے تھے یہاں تک کہ انہیں جان سے مارنے کی بھی دھمکی دے رہے تھے یہ کہہ کر ان دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئے لمحے بھر میں سعاد ملک کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی اس نے ہمیشہ ہی سعاد کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا اور اسی نے اس کے چھوٹے بھائی کی جان لے لی تھی سمد ملک وہاں سے انتہائی غصے میں اٹھا اور مردان خانے سے نکل گیا اب ہم دونوں کو یہاں نہیں رکھنا چاہیے جلدی چلو شہر جانے کیلئے بس تیار کھڑی ہوگی دونوں آدمی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور پھر سب سے چھپتے چھپاتے اس جگہ سے نکل گئے بس میں بیٹھ کر دونوں نے اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ مارا تو دونوں کی جیبیں نوٹوں کی گلتیوں سے بھری ہوئی تھی دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور بس روانہ ہو گئی پیچھے سمد ملک غصے سے پاگل ہو گیا تھا اس نے حویلی کے سین میں جاتے ہی ساتھ کا بازو پکڑ لیا اور اسے بری طرح سے مارنے لگا اچانک سب لوگ بری طرح سے گھبرا گئے کیونکہ سمد پر جنون سوار ہو گیا تھا وہ ساتھ کو بری طرح سے مار رہا تھا ساتھ جتنا اپنا بچاؤ کے لیے کوششیں کر رہا تھا اتنا ہی سمد کا جنون بڑھتا جا رہا تھا لوگ سمد کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے ساتھ حیران تھا کہ آخر سمد کو ہوا کیا ہے وہ اسے کیوں مار رہا ہے اور پھر بڑی مشکل سے لوگوں نے سمد کو قابو کیا احمد ملک کی میت حویلی کے سہن میں رکھی تھی اور بڑا بھائی اپنے ہی چچا کے بیٹے کو بری طرح سے مار رہا تھا یہاں تک کہ ساتھ کی ناک اور موں سے بری طرح سے خون نکلنے لگا مناحل بھی اپنے بھائی کا یہ حشر دیکھ کر اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی سبھی سمد ملک سے پوچھ رہے تھے کہ آخر ایسا ہوا کیا ہے جو وہ اس طرح سے کر رہا ہے اسی نے ہی میرے بھائی کو مارا ہے یہ سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی سبھی حیرت اور بے یقینی سے ساتھ کی جانب دیکھ رہے تھے وہ بھلا کیسے کسی کا قتل کر سکتا تھا اجلال ملک تڑپ کر آگے بڑھے اور کہنے لگے سمد تمہیں لازمی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بھلا ساتھ ایسا کیوں کرے گا وہ تو احمد کا دوست ہے میں نے آج تک اپنے بیٹے کو اسلحہ نہیں دیا اور تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے اجلال ملک کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر سمد ملک اپنی بات پر قائم رہا تو اس سب کا کیا نتیجہ نکلے گا دونوں خاندان برباد ہو جائیں گے آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کل رات کہاں تھا سب نے اس کی طرف دیکھا میں کل رات احمد کے ساتھ ہی تھا مگر میں تو گھر آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اسے کسی ضروری کام سے جانا ہے سعید نے اٹکتے ہوئے اپنے صفائی دی جھوڑ گول رہا ہے یہ کل رات کو اس کی کسی بات پر احمد سے لڑائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس نے احمد کو جان سے مار دیا ہے سمد ایک بار پھر سے خود کو چھڑا کر سعید کو مارنے لگا لوگوں نے اسے قابو کیا جلال ملک آگے بڑھے اور سمد سے کہنے لگے کہ ابھی تمہارے بھائی کی میت اس حویلے میں موجود ہے پہلے اسے دفنا کراتے ہیں اور پھر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے گیا تھا وہ اسے منو مٹی تلے دفنانے کی باتیں کر رہے تھے اور پھر احمد ملک کی میت کو کندھوں پر اٹھا لیا گیا جلال ملک کی بیوی زینب ملک بری طرح سے رو رہی تھی وہ ماں تھی ان کا کلیجہ باہر آنے کو بیتات تھا ان کے جگر کے ٹکڑے کو یوں کبرستان لے جایا جا رہا تھا دوسری جانب اجلال ملک کی بیگم اور بیٹیاں سیمی ہوئی کھڑی تھی ان کا اکلوتا بیٹا اور بھائی بے حد خطرے میں آ گیا تھا وہ سب لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ ساتھ کبھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا بلکہ وہ تو اسے پڑھانا لکھانا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے شہر کے کالج میں داخلہ کروایا تھا اور وہ چند دن کی چھوٹیاں گزارنے ہی آیا تھا مگر یہاں پر مسیبر ٹوٹ پڑی تھی وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے پر یہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اسے پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اس بات کو وہ ثابت نہیں کر سکتے تھے احمد ملک کو منوم مٹی تلے دفنا دیا گیا اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے جلال ملک بچوں کی طرح روئے تھے آج تک انہیں کبھی کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا ان کا روب اور دب دبا صرف اسی گاؤں میں نہیں تھا بلکہ آس پاس کے سارے گاؤں میں تھا لوگ ان کے نام سے ہی ڈرتے تھے انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی ہمیشہ ہی سب کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی تھی مگر آج ان کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہو گئی تھی ان کا بیٹا قبر میں جاسویا تھا اور وہ خود پر کابو نہیں رکھ پا رہے تھے سب نے بڑی ہی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا حویلی پہنچے تو حویلی کی فضا بہت ہی بھاری محسوس ہو رہی تھی گاؤں کے کچھ بڑوں نے بیٹھ کر دونوں خاندانوں سے کہا کہ اس بات کا فیصلہ اب کل ہوگا کیونکہ ابھی سب لوگ غصے میں ہیں وہ رات سب پر ہی بھاری گزرنے والی تھی کوئی بھی ایک لمحے کے لیے سویا نہیں تھا نین سب کی آنکھوں سے کوسو دور تھی ساتھ تو جلال ملک کا اکلوتا بیٹھا تھا وہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے تھے یہی بات سوچ کر ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا انہیں احمد بھی اتنا ہی عزیز تھا اور انہیں پورا یقین تھا کہ ساتھ کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے جلال ملک کی حویلی کے لون میں ہی پنچائت بٹھا دی گئی ساتھ کو مجرم کے طور پر جلال ملک ساتھ کو لے کر جلال ملک کی حویلی کے لون میں مجود تھے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو انہوں نے اس پنچائت میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ وہ سالوں سے ایسی پنچائت کے فیصلے کرتے آ رہے تھے مگر انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خود بھی کبھی اس پنچائت کا فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے اجلال ملک کی بیگم زد کر کے اس پنچائت میں چلی گئی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو کسی بھی صورت اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی مناحل اور رامین گھر پر ہی تھی یارہ سالہ رامین کئی بار مناحل سے پوچھ چکی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مگر اسے مناحل کیا بتاتی اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا وہ دونوں حویلی کی چھت پر کھڑی جلال ملک کی حویلی کے لون کی جانب دیکھ رہی تھی پنچائت بیٹھ گئی تھی جلال ملک بلکل خاموش تھے ایک جانب ان کا اپنا بیٹا تھا جسے وہ کل دفنا آئے تھے تو دوسری جانب ان کا بھائی اور بھتیجہ تھا وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے لیکن یہ سمد کی ہی زد تھی کہ پنچائت بیٹھے گی اور فیصلہ ہوگا سب لوگ دھڑکتے دل کے ساتھ پنچائت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے اس خاموشی میں سمد ملک کی آواز اغری تھی اس کی ضرب اس قدر شدید تھی کہ جلال ملک اور جمیلہ بیگم تڑپ اٹھے تھے سمد ملک کے قتل کا بدلہ قتل ہی چاہتا تھا وہ لوگ کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو مرتا ہوئے دیکھ سکتے تھے مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے آپ لوگ کیسے اسے مارنے کی بات کر سکتے ہیں اجلال ملک کی آنکھیں لال ہو رہی تھی ٹھیک ہے اگر تم قتل کا بدلہ قتل نہیں دینا چاہتے تو تمہیں اپنی بیٹی کو ونی کرنا پڑے گا یہ بات سن کر سب کو سامنے سن گیا تھا سمد اچھے سے جانتا تھا کہ چچہ اپنی دونوں بیٹیوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا اور ویسے بھی اس کا مقصد ان کی بیٹی کو ونی کرنا نہیں تھا بلکہ اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا تھا جلال ملک ایک طاقتور شخص تھے سب ہی حیران پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا جلال ملک اس سارے معاملے میں کچھ نہیں بولے وہ اپنوں کی خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ آج خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہے تھے اجلال ملک کا جھکا ہوا سر اٹھا تھا انہوں نے ایک نظر اپنے اکلوتے لخت جگر کی جانب دیکھا جو بے حد گھبرایا ہوا وہاں بیٹھا تھا وہ اگر اپنی بیٹی کو بچا لیتے تو ان کا بیٹا ان کے سامنے ہی قتل کر دیا جاتا اور اگر بیٹے کو بچاتے تو بیٹی کمز کم زندہ تو رہتی انہوں نے اپنی بیٹی کو ونی میں دینے کا فیصلہ کر لیا تھا سب کی نظریں اجلال ملک پر جمعی تھی مگر سمد اس فیصلے سے خوش نہیں تھا پھر اس بھرے مجمع میں اجلال ملک کی آواز گونجی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو ونی کرنے کے لیے تیار ہوں یہ سن کر مناحل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی جمیلہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی سعاد نے بے اختیار اپنے سر کو تھاما تھا سمد ملک نے اپنے اندر اٹھتے تپش کا گلہ گھونٹا تھا جلال ملک اب بھی بالکل خاموش تھے پنچائت میں سے ایک بزرگ کی آواز اغری تھی وہ جلال ملک کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ تمہ جلال ملک کی بیٹی کا نکاح اپنے کسی ملازم سے کرنا چاہو گے یا پھر اپنے بیٹے سے کرنا چاہو گے اب سب کی نظریں جلال ملک پر تھیں وہ بس زمین کو گھور رہے تھے پھر انہوں نے آہستگی سے سر اٹھا کر سمد ملک کی جانب دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا بدلہ لینا ضروری ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ کہتے ہوئے جلال ملک کی آواز کام پر ہی تھی مجھے ان کی بیٹی ونی میں نہیں چاہیے مجھے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ چاہیے اور قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے سمد ملک نے کھڑے ہو کر کہا تھا جلال ملک بھی کھڑے ہو گئے وہ ہرگز بھی اپنے بھائی کے بیٹے کو جان سے نہیں مارنا چاہتے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اگر تم منائل سے نکاح پر راضی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں منائل کا نکاح اپنے کسی بھی ملازم سے کر دوں گا یہ کہہ کر انہوں نے چند ملازموں کو آواز دی وہ سب لوگ ان کی ایک آواز پر دوڑے آئے تھے پل بھر میں ہی سمد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا وہ اپنی محبت کو یوں کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا وہ ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محبت کا تماشا یوں بھرے بازار میں بنے مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا اپنا باپ اپنے بیٹے کے قاتل کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے وہ یہاں کمزور پڑ گیا تھا جس محبت کو اس نے خود سے چھپا کر سات پردوں میں رکھا تھا وہ آج یوں رسوہ ہو رہی تھی اس کے گھر کے نوکروں کو اس سے نکاح کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا اس نے ایک نظر ملازموں پر ڈالی وہ لوگ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر پیچھے ہٹ گئے ٹھیک ہے میں منائل سے نکاح کرنے پر تیار ہوں یہ کہتے ہوئے اسے خود بھی اپنی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی اجلال ملک نے ٹوٹے ہوئے لہچے میں اپنے پیچھے کھڑی ایک ملازمہ سے کہا کہ جا کر منائل کو بلا کر لے آؤ ملازمہ جب منائل کو بلانے آئی تو منائل گم سمسی کھڑی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ ان سب کا سامنا کیسے کرے گی جب ملازمہ نے آ کر اجلال ملک کا پیغام دیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی اسے یقین نہیں تھا اس نے کندے پر پڑا دوبٹا اپنے سر پر اوڑا اور ملازمہ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئی یارہ سالہ رامین بھی اس کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی جب وہ دونوں ملازمہ کے ساتھ جلال ملک کی حویلی کے لون میں پہنچیں تو فضا میں چھایا حبس مزید بڑھ گیا یہاں تک کہ سانس رکنے لگا تھا منائل کا دل بھی بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا اسے اپنی موت قریب ہی نظر آ رہی تھی وہ خاموشی سے اجلال ملک کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی اس نے ایک زخمی نظر اپنے باپ پر ڈالی جس کا سر جھکا ہوا تھا وہ جان سے عزیز بیٹی کی قربانی دے رہے تھے انہوں نے یہی سوچا تھا کہ کم از کم ان کی بیٹی زندہ تو رہے گی ورنہ ان کے سامنے ہی ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا وہ سر اٹھائے ان کی طرف دیکھ رہی تھی تمہارا نکاس سمجھ سے ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے اجلال ملک کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ بھی جانتے تھے کہ ونی کا مطلب کیا ہوتا ہے مگر انہیں سمجھ سے اتنی صفاقی کی امید نہیں تھی اس لیے وہ منائل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہے تھے منائل دکھ اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی بابا مجھے ونی نہیں ہونا ہے یہ کہتے ہوئے اسے اپنے آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی پل بھر میں سب کچھ بدلنے والا تھا اور پھر منائل کے لاکھ انکار کے باوجود اس کا نکاح سمجھ سے کر دیا گیا نکاح ہو چکا تھا سارے لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگے تھے اب وہاں صرف جلال ملک اور اجلال ملک کے گھر والے ہی رہ گئے تھے سب لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے منائل بلکل ساکت سے بیٹھی تھی اسے اپنے باپ سے یہ بلکل امید نہیں تھی سمجھ اجلال ملک سے مخاطب ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ چچا جان اب آپ خوشی خوشی اپنی حویلی میں واپس چلے جائیں آپ کے بیٹے کی جان بچ چکی ہے مگر آپ اپنی بیٹی کو بھول جائیں آپ نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے ونی کیا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں ونی کی گئی لڑکیاں کبھی بھی اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹتی یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر منائل کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا اور اسے لے کر اندر حویلی کی جانی بڑھ گیا اجلال ملک بھاری دل کے ساتھ اپنی بیوی بیٹے اور ایک بیٹی کے ساتھ اپنی حویلی میں آ گئے آج کی رات ان پر بہت بھاری گزرنے والی تھی گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے جمیلہ بیگم کو کسی سورج چین نہیں تھا ان کی جان سے پیاری بیٹی ونی ہو گئی تھی ایسی ماں کو کیسے چین مل سکتا تھا ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا جو گناہ اس نے نہیں کیا تھا اس کی سزا اس کی بہن کو ملی تھی وہ بہن جو اسے کل رات تک تسلی دے رہی تھی آج اسے ہی ونی کر آیا تھا سمد مناہل کو لے کر حویلی میں داخل ہوا اور اپنی خاص ملازمہ کے ہاتھ میں مناہل کا ہاتھ دے دیا اور اسے کہا اسے میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ ملازمہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی اور مناہل کا ہاتھ سختی سے تھام کر اسے حویلی کے تیخانے میں بنے ہوئے قید خانے میں لے گئی سمد ملک نے بے انتہا نرمی سے مناہل کا ہاتھ تھاما ہوا تھا مگر جب اس ملازمہ نے مناہل کا ہاتھ تھاما تو اس کے موز سے چیخ نکل گئی اس ملازمہ نے مناہل کو قید خانے میں بند کر دیا تھا وہ روٹی رہی مگر جانے سمد کہاں چلا گیا تھا مناہل کو اس تیخانے میں پندرہ دن گزرنے والے تھے جب ملازمہ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی وہ لادوں میں پلی تھی بھلا اتنی سختی کی کہاں آدھی تھی آخر کار دو دن بعد سمد کو مناہل کا خیال آ ہی گیا تھا وہ مناہل کو ملازمہ کے حوالے کرنے کے بعد خود شہر آ گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ ملازمہ نے مناہل کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ دو دن بعد حویلی لوٹا اور اس نے ملازمہ سے مناہل کے بارے میں پوچھا تو اس کی پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ تو تیخانے میں قید ہے وہ فوراں نے قید خانے بھاگا تو وہاں مناہل اسے بے ہوش پڑی دکھائی دی وہ فوراں اس کی جانی بڑھا اور اس کے نازو گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر بری طرح سے چلایا کہ اس پر ہاتھ کس نے اٹھایا ہے ملازمہ کام کر رہ گئی وہ تو اسے محض ایک ونی میں آئی لڑکی سمجھ رہی تھی صاحب یہ کابو میں نہیں آ رہی تھی اس لئے ان پر ہاتھ اٹھانا پڑا ملازمہ نے درتے ہوئے کہا تمہیں اس بات کی سزا ملے گی تم نے کس سے پوچھ کر اسے تیخانے میں بند کیا اور اس پر ہاتھ اٹھایا یہ کہتے ہوئے سمدھ نے مناہل کو اپنے باہوں میں بھر لیا اور اسے وہاں سے لے کر نکل گیا سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے دو دن پہلے تک وہ انتقام کی آگ میں جھلس رہا تھا اور اسی قاتل کی بہن کو تکلیف پہنچانے پر بری طرح سے کڑپ رہا تھا اور آج وہ مناہل کو اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے اپنے بیٹ پر لٹا دیا مناہل اب تک بھی ہوش تھی وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ مناہل نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا ہوگا اس نے خود کو ملامت کیا کہ وہ کیوں مناہل سے لا پرواہ ہو گیا تھا وہ بھلے جتنا بھی سنگ دل سہی مگر اپنی محبت کے معاملے میں وہ بے حد نرم دل تھا وہ مناہل کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے مناہل کے موپر پانی کی چھیٹے مارے مناہل ہوش میں آنے لگی اور پھر اس نے اپنے آنکھیں کھول دی اسے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے سمت کا چہرہ نظر آیا تو وہ فوراں سے اٹھ کر بیٹھ گئی خوف اور وحشت سے اس کا پورا جسم کام رہا تھا وہ اب تک دو دن پہلے والے ہی کپڑوں میں ملبوس تھی اس کے چہرے اور ہاتھوں پر جگہ جگہ خراشوں کے نشان تھے مناہل اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوف زدہ نظروں سے سمت کو دیکھنے لگی آپ کے کہنے پر اس ملازمہ نے مجھے اس جگہ کہتیا تھا مناہل نے بے یقینی سے سمت سے پوچھا اس کی آنکھوں سے چلکتا خوف بہ آسانی دیکھا جا سکتا تھا اس نے آپ کے کہنے پر مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور دیکھیں اس نے مجھے دھکا بھی دیا اپنے ہاتھوں کی خراشیں دیکھ کر وہ پوری طرح سے رونے لگی تھی سمت کو ایسا لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو مناہل تم اٹھو موہدھو میں تمہارے لئے کچھ بھیجواتا ہوں سمت ایک نظر اس کے روتے بھی لگتے وجود پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا اس دن کے بعد سے مناہل کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جلال ملک اور زینب بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ صحیح تھا مگر سمت اس دن کے بعد سے دوبارہ اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا مناہل اسی کے کمرے میں رو رہی تھی سمدر اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی مگر جب جب وہ اپنے بھائی کی موت کو یاد کرتا اس کا دل دکھ سے بھر جایا کرتا اس لیے وہ مناہل کے سامنے نہیں جاتا تھا سمد ان دونوں آدمیوں کو دن رات ڈھونڈ رہا تھا جنہوں نے اسے یہ سب کچھ بتایا تھا کہ سعاد نے احمد کو قتل کیا ہے مگر اس دن کے بعد سے وہ لوگ گاؤں میں دکھائی نہیں دیئے تھے مناہل کو یہاں رہتے ہوئے دو ماں گزر چکے تھے وہ جلال ملک اور زینب بیگم کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی وہ دن رات ان کی خدمت کرتی تھی مگر ایسا لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے جینے کی وجہ ہی ختم ہو چکی ہے مناہل اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی تھی اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سمد کی اجازت کے بینا اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتی رات کے دو بچ چکے تھے مگر سمد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا پھر آخر کار اسے سمد کی گاڑی حویلی میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی مناہل پوراں سے نیچے آ گئی سمد گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر رہا تھا جب حویلی کے لون میں اسے مناہل کھڑی ہوئی دکھائی دی وہ مناہل کی جانب آ گیا اور اسے کہنے لگا تم رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو اس کے لہجے میں سختیں نمائیں تھی مناہل نے گھورا کر اس کی جانب دیکھا اور اسے کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں جاؤ اپنے کمرے میں میں وہیں آ رہا ہوں سمد نے اس کے گھورائے ہوئے چہرے سے نظریں ہٹا لی مناہل فوراں سے اپنے کمرے میں آ گئی کچھ دیر بعد سمد بھی آ گیا مناہل اسے کہنے لگی میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں اس کی بات سن کر سمد کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اس نے مناہل سے کہا کہ کچھ دن رک جاؤ بس مجھے ایک بار وہ دونوں آدمی مل جائیں پھر تمہارے بھائی کو عدالت کے ذریعے سزا دلواؤں گا اور تمہیں بھی آزاد کر دوں گا پھر چلی جانا اپنے گھر کیونکہ یہ فیصلہ میرے باپ نے کیا تھا مگر مجھے قتل کا بدلہ قتل چاہیے یہ کہہ کر سمد کمرے سے چلا گیا مناہل خاموش کھڑی رہ گئی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے وہ تو سمد کی محبت سے بھی واقف نہیں تھی وہ دن بھی ایک عام سا دن تھا جب سمد کے خاص آدمی ان دو آدمیوں کو لے کر حویلے میں داخل ہوئے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی سمد بھی اندر آتا ہوا دکھائی دیا وہ آدمی سمد کو دیکھتے ہی اس کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے ہمیں معاف کر دے ہمیں تو یہ کام کرنے کے پیسے ملے تھے دوسرے گاؤں کے وڈیرے نے ہمیں یہ سب کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ اس نے ہی احمد کا قتل کروایا تھا اور الزام ساتھ پر ڈال دیا تھا جلال ملک بھی وہی کھڑے تھے وہ لوگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اسی وقت پنچائد بٹھائی گئی ان آدمیوں کو اس وڈیرے کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کیا اور پھر سب نے دیکھا کہ قتل کا بدلہ قتل کر کے ہی لیا گیا تھا اس بار سمد ملک اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا اس نے اپنے بھائی کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا تھا اور بھری پنچائد میں اپنے چچا اور ساتھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی تھی اجلال ملک نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے بھائی اور سمد سے سلا کر لی تھی ادھر مناہل اپنے کمرے میں سیمی ہوئی بیٹھی تھی سمد نے کہا تھا کہ وہ اسے آزاد کر دے گا مگر وہ ہرگز بھی اس رشتے سے آزاد نہیں ہونا چاہتی تھی مگر وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کا وجود سمد پر محض بوجھ ہے وہ آج تک نہیں سمجھ سکی تھی کہ سمد اس سے محبت کرتا ہے ورنہ کون ونی میں آئی لڑکی کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب سمد ملک کمرے میں داخل ہوا اور وہ آج تیسری بار کمرے میں آ رہا تھا وہ آ کر خاموشی سے جوتوں سمیت بیٹ پر لیٹ گیا ورنہ اس سے پہلے وہ دونوں بار محض دروازے میں ہی کھڑا رہا تھا آج تھکن اس کے چہرے سے ہی آیا تھی منائل نے ایک سہمی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے وہ سمد کے قدموں میں بیٹھ گئی سمد نے حیرانی سے اسے دیکھا منائل نے اسے کہا مجھے طلاق مت دینا بھلے میں ونی میں آئی ہوں مگر ہمارا نکاح ہوا ہے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی سمد نے تھکی تھکی نظر اس پر ڈالی اور اسے اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے برابر میں بٹھا لیا اور اسے اپنے کیے کی معافی مانگ کر کہا کہ جاؤ اپنے گھر والوں سے ملاؤ میں شام کو تمہیں لینے آؤں گا اور پھر کچھ دنوں میں ہی دونوں حویلیوں کا محول خوشگوار ہو گیا تھا سب کے دل ایک دوسرے کے لیے ساف ہو گئے تھے